ملک کے مختلف شہروں میں مانسون کا سلسلہ جاری لاہور سمیت فنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا گجرمالا ڈسکا اور مہلے کا شہروں میں بارش کراچی میں بھی کہیں مستعدہ بارش اور کہیں رنجھیں بارش کے بعد موسم خوشگوار بیک میں موسمیات میں مزید بارشوں کی پیشکوئی کر دی موسیقی آف صرف کرمانی نے مسلم رہنون کو خیر بات کہہ دیا سڑک پر پھرتے شخص کو کہا آؤ انصاف دیں گے ترقی کرتے ہوئے ملک کو گھڑے میں گرا دیا ملک سے اچھا سلوک نہیں ہو رہا پیسلے دینے والوں کو اب سوچنا ہوگا میاں نواز شریف کا سولر پینل فیننسنگ سکیم پر اجزاز سے خطاب کہا سب کو پتا ہے آئی ایم ایف کو کونڈ آیا دوہزار سترہ تک بجلی سستی اور ڈالر کنٹرول میں تھا دوہزار اٹھارہ سے غریب پسک رہ گیا بجلی کا بل کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا ریلیف کے لیے جو بھی کرنا ہے کریں پی ٹی آئی کے پی اسمبلی ٹوڑنے کو تیار ہے مولانا فضل رہنان کا دعا کہتے ہیں پی ٹی آئی نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے بھی مصطافی ہونے کی یقین دہانی کرائی نولیک اور پیپس پارٹی بے بس ہیں مارشل لاو اور ایمرجنسی سے اپکام نہیں چلے گا ملک میں شفاف انتخابات کرائے جائیں نگران سیٹ اپ کا تصابق ختم کیا جائے بانی پی ٹی آئی سامیت سیاست دانوں پر مخدمات نہیں بننے چاہی پی ٹی آئی چیرمن بریسٹر گوھر نے مولانا فضل رہنان کے دعاوے کی تردید کر دی کہا مولانا سے اسمبلیہ تحلیل کرنے پر کوئی بات نہیں ہوئی اسمبلی تحلیل کرنے یا اسطیقوں پر کوئی مشابرت یا فیصلہ نہیں ہوا وفاقی حکومت نے بننو واقعے پر کے پی حکومت کا تحقیقات کی کمیشن مسترد کر دیا وزیر اطلاعات آتاکارڈ کہتے ہیں جو انتشار میں ملابس ہیں انہیں تحقیقات کا حق نہیں بانی پی ٹی آئی نے دہشت گردی واقعے کی مضمت نہیں کی بننو امن مارش کو کچھ کوئیتوں نے سیاست کی نظر کیا بھارت کا ایٹمی پروگرم خطے کے لیے خطرہ بن گیا بانگلہ دیش میں حالات بے کابو حالاتوں کی تعداد ایک سو چودہ ہو گئی ملک بھر میں کٹفیو نافذ اندھاکہ کی سرکوں پر فوج کا گشت امنو امن کی خلاوردی کرنے والوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم پورے بانگلہ دیش میں انٹرنیٹ اور موبائل سرویس موٹھل بانگلہ دیش حکومت کا اتوار اور پیر کو عام تاتیل کا اعلان وزیر اعظم حسینہ وازد نے غیر ملکی دوریں منصور کر دیے امریکی شہریوں کو بنگلہ دیش کا سفر نہ کرنے کی ہٹائے بنگلہ دیش میں کشیدہ صورتحال پاکستانی طلبہ پھنس گئے طلبہ سے رابطہ منقطع ہونے پر پاکستان میں والدین پریشان والدین کا تمام پاکستانی طلبہ کی واپسی یقینی بھرانے کا مطالبہ ترجمہ دفتر خارجہ کے مطابق تمام پاکستانی طلبہ محفوظ ہیں کراچی والے ہوشیار خبردار مائے اور جون کی مہانہ فیول ایڈجیسمنٹ پر مانگا گیا نیپرا میں تیس جولائی کو سانات ہوگی ٹیکنالوجی پارک سے برامداد بڑھیں گی آئیٹی برامداد میں سالانہ سات کروڑ ڈالر اضافہ ہوگا دس ہزار ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے وزیر اعظم کا اسلام آباد میں سیر تعمیر ٹیکنالوجی پارک کا دورہ آئیٹی پارک جون دوہزار پچیس میں مکمل کرنے کی ہرائے آئیٹی پارک کے کام میں وزیر داپلا موسی نکوی اور چیہمنٹ سیڈی اے کی تعریف کہا محمد علی رندھاوہ ایماندار اور مہنتی افسر ہیں وزیر اعظم نے چیہمنٹ سیڈی اے سے دن رات ایک کر کے آئیٹی پارک کی تکمیل کا وعدہ لیا وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پارک چین تاؤنگ کا جائزہ اطلاس وزیر اعظم نے کہا چین سے معاہدوں پر عمل میں تاتل برداشت نہیں چین نے ہر مشکل میں ہماری مدد کی چینی سنت کی منتقلی سے معیشت بہتر ہوگی روزگار کے نئے مواقع اور برام دار بڑھیں گی مقصوص نشستوں کا فیصلہ کالادم کرنے کی صدا تین لیگی ارکان نے نظرے ثانی اپیلیں دائر کر دی محقص اختیار کیا کہ کیس سننی تھاد کانسل سے متعلق تھا پارٹی بدلنے کے لیے پندرہ دن دیئے گئے یہ آئین دوبارہ لکھنے جیسا ہے قانون سے ہٹ کر نیا طریقہ نہیں اپنایا جا سکتا درخواست امار ترچکتائی ماجوین عباسی اور سیدہ آمنہ بطول نے دائر کی پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ پیپلز پارٹی کا عالی سطح مشابتی اجلاس بلانے کا فیصلہ چائمین بلاول بھٹو امریکہ سے ویڈیو لنگ پر اجلاس کی صدارت کریں گے پی ٹی آئی پر پابندی بارے رہنمائوں سے رائے لی جائے گی پابندی کی حمایت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا بانی پی ٹی آئی کا بارہ مقدمات میں جسمانی ریمان ایٹی سی کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ہیں سامات کے لیے مقرر جلسس تاریخ سلیم شیخ اور جلسس ارمارو الحق پر مشتمل بینچ 22 جولائی کو سامات کرے گا مونسون کا پانچ سوار سپیل منگل سے ملک میں داخل ہوگا انجمن تالجران اردو بازار ڈٹ گئی سٹیشنری پر جی اسٹی دینے سے انکار دس دن کالچی میٹم دے دیا صدر خالد فرویز نے کہا بچے کی کلم دواد پر کون ٹیکس لگاتا ہے ٹیکس واپس نہ لیا تو گیاروی دن ہٹال کریں گے ابوزار کتاری بولے حکومت ٹیکس واپس لے ورنہ ہٹال پر مشبور ہوں گے سیمنٹ ڈیلرز کی ہٹال دوسرے ہفتے بھی جاری لاہور میں سیمنٹ کی کلر تامیراتی کام ٹھت ہو گئے اینٹوں کی قیمتوں میں دو ہزار روپے اضافہ درجابل ایک ہزار اینٹ سترہ ہزار کی ہو گئی تامیراتی شعبے سے وابستہ بزنس کمیونٹی پریشن ہر الیکشن میں دھانگلی کی بات ہوتی ہے عبام کھڑے ہو جائیں تو حکومت بھٹنے تیک دے گی دنیا میں انقلاب حکومت نہیں عبام کے ذریعے آتے ہیں مواشر کے مختلف طبقات اکھتے ہوں اور کوئی حل نکالے پہلا دن ٹی ٹی پی کے سرخنان نور ولی محسود کی خفیہ کال لیگ کا فورنزک کرانے کا فیصلہ فورنزک رپورٹ کے بعد نور ولی کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی نور ولی کی خفیہ کال انیس چولائی کو منظر عام پر آئی نور ولی پاکستان میں دہشت گردی کی ہدایت دے رہا تھا اسرائیلی حملوں میں شدد فالسی ٹینکوں نے رفا پر دوبارہ چڑھائی کر دی مبستی اور شمالی غزہ پر وحشیانہ بمباری 24 گھنٹے میں مزید پچاس پلسطینی شہید ہو گئے جب آلیا میں صحافی اس کی بیوی اور بچے شہید نو ماہ میں غزہ میں 161 صحافی شہید ہو چکے امیر بالاز ٹی پو ٹرکہ مالا قتل کیس میں پیش رف تیفی بٹ کی گرفتاری کے لیے کوشش نے تیز ملزم کو اشتہاری قرار دینے کے بعد ریڈ وارنٹ حاصل کر دیا گیا چالان جلد پروزیکیوشن میں جمع کر آیا جائے گا مزید آزم شہید شریفی سے عالمی شہرت یافتہ پاکستانی کو پیمان نائلہ کیانی کے ملاقات مزید آزم نے نائلہ کیانی کو دنیا کی پانچویں چوٹی مکالوس سر کرنے پر مبارک بات دی بطور عزازی صفید برائے تعلیم کام کو بھی سراہا شہید شریفی کو پیمائی کی تعلیم و تبعیت کے لیے نائلہ کیانی کی تجاویز پر عمل کرنے کی ہیدائے اور پاکستان ورلڈ جونئر ٹیم سکوٹ شیمپنشپ کے کوارٹر فائنل میں پہنس گئی کوارٹر فائنل میں پاکستان کا مقابلہ کولنبیہ سے ہوگا پری کوارٹر فائنل میں پاکستان نے آسٹریلیا کو دو صفر سے شکست دی عبداللہ نواز اور حمزہ خان حریف کھلاریوں پر چھائے رہے